جس طرف ہم جا رہے ہیں اگر ہم اس بربادی کو یہی نہیں روکیں گے اس پر انکش نہیں لگائیں گے تو ہم بہت مشکل میں فنس جائیں گے دیکھیں 1950 کے دشک میں ایک گھوٹالہ ہوا تھا جیپ سکیم اس میں دیش کو 52 لاکھ روپیوں کا نقصان ہوا اس وقت کے حساب سے ایک بڑی رکم تھی پر پھر بھی آپ دیکھیں کہ 52 لاکھ میں کتنے زیرو ہوتے ہیں اور بھی کئی گھوٹالے تھے LIC میں مندرہ گھوٹالہ بھارت بینک کا ڈالمیا گھوٹالہ نگر والا سکیم سینٹرل بینک میں ہر سال گھوٹالے ہوتے تھے سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ سب گھوٹالے تو باہر بھی نہیں آتے ہیں سو میں سے کوئی ایک یا دو ہی جنتہ کے سامنے آپ آتے ہیں اب 2010 پہ آتے ہیں کومن ویلتھ گیمز 70 ہزار کروڑ کا گھوٹالہ 2G سکیم 1 لاکھ 76 ہزار کروڑ 2012 پہ آئیے کولگیٹ گھوٹالہ 1 لاکھ 86 ہزار کروڑ اگر 1 لاکھ 86 ہزار کروڑ روپے کا ایک گھوٹالہ ہوتا ہے تو دیش کی ارثویوستہ پر کیا اثر ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 1987 میں دیش کے پردھان منتری نے کیا کہا تھا وہ یاد کیجئے سورگیہ راجیو گاندھی نے کہا تھا کہ سرکار ایک روپیا گریبوں کے لیے خرچ دی ہے تو اس میں سے صرف 15 پیسے ہی ان تک پہنچتے ہیں کچھ وقت پہلے کرناٹک میں ہم نے پڑھا کہ گریبوں کو ایک روپے کلو چاول دینے کی گھوشنا ہوئی ہے جس کے لیے سرکار ایک موٹی رقم خرچ کر رہی ہے کچھ ہفتے ہی بیتے تھے کہ اخباروں میں یہ ریپورٹ سانی شروع ہو گئیں کہ جو پیسہ گریبوں کو ایک روپے کے حساب سے چاول دینے کے لیے خرچا جا رہا ہے اس سے جو چاول خریدا جاتا ہے وہ یا تو ایک دم سڑا ہوا ہوتا ہے یا جہاں اچھا چاول کی خرید ہوئی ہے وہاں اسے گوداموں سے چورا چورا کے پرائیوٹ لوگوں کو دے دیا گیا ہے اس طریقے سے پیسے کی لوٹ ہو رہی ہے کیسے بچ پائیں گے ہم سر اس طرح کے گھوٹالوں کا برشتہ چار کا عام لوگوں کی زندگی پر کیسے اثر پڑتا ہے آپ اپنے روزمرہ کے خرچوں کو دیکھئے پچھلے سال کے مقابلے اس سال کتنی مہنگائی ہے کیونکہ جو پیسہ دیش کے وکاس کے لیے رکھا گیا ہے جسے دیش کی پرگتی کے لیے استعمال میں لانا چاہیے وہ پیسہ پچاسی فیصد ہی چورا لیا جاتا ہے دیش کے پردھان منطری نے کہا تھا میں نہیں کہہ رہا میرے اندازے سے تو اگر انیس سو اٹھاسی میں ایک روپے میں پندرہ پیسے ہی صحیح جگہ پر پہنچتے تھے تو آج پانچ روپےوں میں سے پندرہ پیسے پہنچیں گے یہ ہو رہی ہے ہماری ترقی ہم لوگ آپ ہیلتھ کیر کو لیجئے سرکاری اسپتالوں کو کافی نزدیک سے میں نے دیکھایا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں دوہزار دس میں ایک گاؤں کی مہیلہ ڈیلیوری کے لیے سرکاری اسپتال آئی اس سے پیسے مانگے گئے اس کے پاس پیسے نہیں تھے اسپتال نے صاف انکار کر دیا مہیلہ کے ساتھ جو ویکتی تھا وہ پیسوں کا انتظام کرنے گاؤں بھاگا پھر اسپتال والوں نے مہیلہ کو کہا کہ یہاں مت بیٹھو باہر جاؤ وہ بیچاری اس حالت میں سڑک پار کر کے باہر بس ٹاپ پر جا کر بیٹھ گئے جب تک پیسوں کا انتظام ہوتا باہر اسی بس ٹاپ پر اس کی ڈیلیوری ہوئی یہ کس طرح کے سماج میں جی رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ لالچ تو ایک بات ہے لیکن لالچی ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی انسانیت بھی پوری طرح سے کھو رہے ہیں ہم انسان سے شیطان بن رہے ہیں ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہر جگہ ہر ڈیپارٹمنٹ کا یہی حال ہے کچھ ایماندار لوگ بھی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب ہی ایک سو پچیس کروڑ لوگ بے ایمان ہیں لیکن زیادہ تر لوگ مجبوری میں ایماندار ہیں کیونکہ ان کے پاس بے ایمانی کرنے کا موقع ہی نہیں ہے آج کے حالات ایسے ہیں کہ ایک آدمی جو بڑے عہدے پہ ہے وہ اگر دوسرے پر انگلی اٹھا کر کہتا ہے کہ آپ بھرشت ہیں ایسی سوچ بن چکی ہے یہاں جو نوجوان موجود ہیں ان سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں میری پیڑھی کے لوگ اب حالات نہیں بدل پائیں گے اب صرف آپ ہی حالات بدل سکتے ہیں اور آپ کے لئے اچھی بات یہ ہے کہ لالت سب سرحدیں پار کر چکا ہے سرکے اوپر نکل گیا ہے اب اور اوپر جانے کی جگہ ہی نہیں بچی آپ کے پاس موقع ہے اسے نیچے لانے کا یہ کام آپ کو ضرور کرنا ہے میری خاطر نہیں اپنی خاطر اپنے بچوں کی خاطر